تمام خاندان میں تمام سلاسل میں سب سے کسرت سے اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود درود تاج ہے اور درود تاج میں اگر میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کی بات کرتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کرے گا بشارت دیتی آپ کو یہ آپ کی ولادت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کرے گا آپ اس کا نام محمد رکھنا جب آپ خواب سے بیدار ہوئیں اس کے کچھ عرصے کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ نے آپ کا نام محمد رکھا اگر ظاہری حالات اور معاملات میں دیکھا جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ظاہری نام تھا وہ محمد ہے لیکن آپ کو جو باطنی نام ہے وہ احمد ہے کہ جس کی بشارت نبیوں نے دی دی اب آپ کا نام جو محمد ہے اس محمد کی اگر تفسیر دیکھی جائے تفسیر بیان کی جائے تو وہ درودِ تاج بنتا ہے اور درودِ تاج میں ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں ہم ان کا جب ذکر و عذکار کرتے ہیں اور اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر ہی ہماری شفاعت کا باعث بنے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب انسان روحِ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا آسمانوں پر ایسے چمٹتا ہے کہ جیسے آسمانوں پر ستارہ چمکتا ہے یعنی کہ جس طرح اہلِ زمین آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارہ چمکتا وہ نظر آتا ہے بالکل اسی طرح جب زمین پر رب کا ذکر جب ہوتا ہے تو آسمان والے اس کو اسی طرح جب اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو وہ ستاروں کے معنی چمکتا ہے لیکن جو اہلِ سلوک جو سالکین جو اہلِ سلاسل جو لوگ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و عسکار کی محفل رکھتے ہیں یعنی کہ محفلِ ملاد رکھتے ہیں کہ جس میں شریعت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے آج میں بات کروں گا کہ سالک کو کیسے ملاد منانا چاہئے ہیں ہمارے سلسلے میں ملاد منانے کی کیا اہمیت ہے کیا اس کی حقیقت ہے اور کس طرح ہمارے بزرگوں نے ملاد منایا اور کس طرح محفل سجائی اور کس طرح محفلوں کا احتمام کیا تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک جب کوئی شخص حضور کے ملاد کا احتمام کرتا ہے تو وہ جگہ جہاں پہ ملاد کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہوتی ہے جہاں پہ درود اور سلام کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں وہ جگہ آسمان والوں کے لیے بلکل چاند کی روشنی کے محنی دھوتا ہے کہ جیسے چودویں کا چاند ہم اپنے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسمان پہ چاند چمک رہا ہوتا ہے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ بلکل اسی طرح جب روح زمین پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے ملاد ہو رہا ہوتا ہے ان کی شان بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ جگہ زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ چاند کے روشنی کے ماند ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ ذکر ان کا ذکر ہے کہ جو محبوب ہیں جو اس رب کے محبوب ہیں کہ جس نے آپ کی شان میں پورا قرآن میں گفتگو فرمائیے کہ جس میں اللہ تبارہ و تعالی نے حضور کو جن جن القبار سے پکارا جن ناموں سے پکارا اور جن شان سے پکارا روح زمین پر کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جس کو کسی ایک بھی ایسے لقب سے بکارا جائے یہ صرف حضور کی ذات اگدہ سے یہ اللہ تبارہ و تعالی کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی نے فرمایا کہ ورا فعانہ لکا ذکرہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہمارے بزرگانے دین جب بارہ ربی الاول کا دن آتا بارہ ربی الاول کا مہینہ ہوتا بارہ ربی الاول کی تاریخیں چلتیں تو اس میں کسرف سے اپنے ہی مریدوں کو درود تاج پڑھنے کا حکم دیتے سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھنے کا حکم دیتے درود خضری پڑھنے کا حکم دیتے لیکن اگر میں اپنی نسبت ابو الولائی کے اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے ابو الولائی میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے جو درود ہے وہ درود تاج ہے یہاں تک ہمارے بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ تم درود تاج کا احتمام ماہ ربی الاول میں اگر کرتے ہو تو اللہ تبارہ و تعالی اس درود کی برکت سے تمہارے روحانی اور تمہارے جسمانی تمام بیمانیوں کو تمہارے اندر سے نکال دیتا ہے ہمارے بزرگانے دین جب ملاد منایا کرتے ہیں جب ملاد ملایا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ایک خجرے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے جس کمرے کے اندر وہ عام دنوں میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے جس مسلحے پہ بیٹھ کے وہ اپنی ریاضت کرتے تھے وہ اسی جگہ پہ بلکل تن تنہاں بیٹھ کر درود شریف اتنی کسر سے پڑا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کرتے تھے خوشبو کا حیث مام کیا کرتے تھے لیکن جب ان کی یہ کیفیات ہوا کرتی تھی تو وہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے وہ ہم گناہگاروں کے لئے مانگا کرتے تھے جب ان کی قبولیت کا وقت آتا جب ان سے پوچھا جاتا کہ مانگو کیا مانگتے ہو چاہو کیا چاہتے ہو تو وہ حضور کی وہی سنت کو ادا کیا کرتے تھے جو حضور فرمایا کرتے تھے کہ رب حبل امت اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے تو اولیاء اکرام ملاد کی رات میں حضور کی اس سنت کو ادا کرتے وہ اپنے مریدوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اہل سالک اپنے لئے ملاد میں کچھ نہیں مانگتے جو کچھ مانگتے ہیں تو وہ اس سفر میں جتنے بھی ہم سفر ہوتے ہیں ان سب کے لئے دعایں مانگتے ہیں کسی کی کامیابی کے لئے کسی کی گناہوں کی معافی کے لئے کسی کی درجات کی بلندی کے لئے تو کسی کے جو حالت کب زگر تاری ہو جاتی ہے تو اس حالت سے نکالنے کے لئے بقائدہ طور پر جو دلود تاج پڑھ کے اور اس ملاد منا کر جو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے وہ اسی مقصد کے لئے مانگا کرتے تھے اور آج بھی اہل سلوک جو اس رستے پر ہیں جو اپنی منازل تے کر رہے ہیں جو عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں وہ جب ملاد کا احتمام کرتے ہیں جب درود کا احتمام کرتے ہیں ملاد بسکلی کہتے ہیں کسے ہیں درود کا احتمام کرنا ملاد کے معنی اگر میں روحانیت کے متعلق اگر میں گفتگو کرتا ہوں اپنے سلسلے کی تعلیمات کے مطابق اگر میں گفتگو کرتا ہوں تو ملاد کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہے حضور پر درود بھیجنا اس کا احتمام کرنا اور حضور کی شان بیان کرنا اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اگر کچھ لوگ کچھ بھی مناتے ہیں وہ سب خرافات ہیں اصل کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک حجوم اکھٹا کرو ضروری نہیں کہ آپ تمام کا احتمام کرو ضروری یہ ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے تم کس مقصد کے لیے اس کا احتمام کر رہے ہو جو شخص اس نیت سے ضروری تاش پڑتا ہے ملاد کا احتمام کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہ بلکہ دوسروں کے لیے وہ طلب کرتا ہے تو یہ ملاد اہل سلوک کا ملاد کہلاتا ہے سالک کبھی بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رف سے کچھ طلب نہیں کرتا اگر وہ کچھ طلب کرتا ہے تو پھر وہ سالک نہیں ہے کیونکہ سالک سب کچھ لٹا کے تو اس رستے پر آتا ہے تو جب اس نے سب کچھ لٹا دیا اپنا تو پھر وہ اس لٹے ہوئے شخص اس لٹے ہوئے تمام خواہشات کو کیوں طلب کرے گا سالک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کے رب کی راہ میں ایسا گامزن ہو جائے کہ اس کی دعا سے چلنے والے پیچھے آنے والے تمام مسافروں کی تمام عبادات تمام ریاضات تمام مصفر قبولِ بارگاہ ہو جائے یاد رکھنا کہ تمہارے دعا کی قبولیت تمہارے سفر کی قبولیت تمہارے روحانی سفر کی قبولیت تمہارے سورہ لشکر کے قریش کی قبولیت سب کے سب درود کے بغیر نامکمل اور ناممکن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاریس مرتبہ درود تاش پڑھو میں یہ نہیں کہتا آپ نائنٹی ٹو مرتبہ درود تاش پڑھو ایک سو دس مرتبہ پڑھو تین سو ساٹھ بار پڑھو میں صرف اپنے تمام چاہنے والوں اپنے تمام سفر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور درود تاش پڑھا کرو اور یہ اپنا معمول ساری زندگی کا بنا لو میں نے آپ کو وہ طریق تعلیم کیا ہے کہ جو میرے خود کا ہے میں نے وہ طریقہ تعلیم کیا ہے جو میرے بزرگوں کا ہے میں نے وہ طریقہ تعلیم کیا ہے جو میرے تمام بزرگوں کا رہا ہے کہ جب صبح میں اٹھتا ہوں تو ایک مرتبہ درود تاش پڑھتا ہوں اور جب رات ہوتی ہے تو ایک مرتبہ درود تاش پڑھتا ہوں اور یہ میری زندگی کا معمول ہے کیونکہ درود تاش پڑھنے والے کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کیلئے درود تاش پڑھتا ہے اور جب وہ درود تاش پڑھتا وہ دافع البلائی والوبائی والقحت مردی والعلم پر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تین دفعہ انہی اسماء مبارک کی تقرار کرے کہ جب وہ تین دفعہ دافع البلائیات کی تقرار کرتا ہے دافع البلائیات والوبائی والقحت والمرد والعلم کی تقرار کرتا ہے تو اللہ تبارہ و تعالی اسے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے تمام قسم کی مہتاجگی سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ سکتا ہے اور جو شخص ایک مرتبت درودتاج پڑھنے کا اپنا معامول بنا لیتا ہے اور اس کو کبھی ترک نہیں کرتا خالی وہ ایک گفر درودتاج پڑھ کے اگر کسی مریض کو پانی دم کر کے پلا دیتا ہے نا تو وہ پانی اس کے جسم میں جا کے ایسی شفا بنتا ہے ایسی تحریک پیدا کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور اس کی بیماری کو جو بیماری اس کے جسم کرتا ہے تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہے بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ درودتاج پڑھ کے اس بیمار کو دم کر دینا ہی اس کی بیماریوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم درودتاج کا کبھی ناغہ نہیں کرنا جس دن تمہارا ناغہ ہوا جس دن اس کے بعد سے دوبارہ سے تمہارا وہ سفر مہین سے شیر ہو گئے جہاں سے تم نے چھوڑ دیا تھا اور بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت بھی درودتاج کے بغیر ناممکن ہے یہاں تک کہ بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کرتے ہو تم درودتاج شریف نہیں پڑھتے اپنے والدین کے لیے نہیں مانگتے دوسروں کے لیے اس میں کچھ نہیں مانگتے تو وہ دعا جو تم کرتے ہو وہ صرف زمین کے گردگردچکر لگا رہی ہوتی ہے زمین کے گردگردش کرتی رہتی ہے وہ آسمانوں پہ نہیں جاتی اور آسمانوں پہ صرف وہی دعا جاتی ہے کہ جس دعا میں درود کا ذکر ہو جس دعا میں اپنے والدین کے لیے کچھ مانگا ہو دوسروں کے لیے کچھ طلب کیا ہو تو کہتے ہیں کہ دعا کے پر جو ہے نا جو اس کو اڑا کر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے وہ ہے درود پاک اب آپ دعا کے وقت درود کوشہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی کے محبت یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی کے یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں درود تاج پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم اگر اپنی کوئی دعا کرنا چاہیں ہمیں دعا کی قبول کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا صرف ایک مرتبہ کا درود تاج اپنی دعا کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے یہاں تک کہ ہمارے خانوادے کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر اپنی خانقا کے اندر اپنے شادی اسلامی سینٹر کے اندر یا کہیں بھی اگر ہم خاتم خواجہ خاجگان کا اعتمام کرتے ہیں نظر نیاز کا اعتمام کرتے ہیں تو اس میں درود تاج ہم لوگ لازمی پڑھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نیاز مکمل نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے کوئی سے عبادت مکمل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ درود ابراہیمین نہیں پڑھتے جب نماز آپ کی مکمل نہیں ہو رہی جو فرض ہے تو پھر دوسری عبادت ہے کیسے آپ کی مکمل بارگاہ ہو جائیں گی ناممکن سی بات ہے اس ہی لئے بزرگان دن فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے درود تاج جس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے وہ چاند کے مانین چمک رہی ہوتی ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لئے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری اس کے بغیر تمہاری کوئی عبادت ہی نہیں ہوئی اب تم رب کا ذکر کر رہے ہو تو صدارے کے مانین چمک رہے ہو جب تم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہو تم چاند کے مانین چمک رہے ہو آفتاب کی روشنی کے سے زیادہ آفتاب کی روشنی کچھ بھی نہیں ہے اس درود کی روشنی کے آگے یعنی کہ اس درود کی ایک حل کسی کرن جو ہے نا وہ آفتاب کی پوری روشنی ہے تو اس درود کی روشنی کیا ہوگی پھر بزرگان دین اپنی پوری پوری زندگی ان درود تاج کسرہ سے پڑھائے یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں آپ ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود تاج پڑھتے پڑھتے ریل کی پتھری پہ سے گزر گئے اور ریل آپ کے اوپر سے گزر گئے آپ کو ذرہ براور بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اکلیسی اس کو تسلیم کرتی ہے نہیں لیکن ایسا ہوا وہ برکت تھی درود تاج کی یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی ہو اور وہ اس قید سے رہائی چاہتا ہو تو اس کو چاہیے درود تاج پڑھنا شروع کر دے اگر کسی کو سزا ہو گئی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سزا معاف کر دی جائے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو عمر قید ہو گئی ہو جرم بھی ثابت کر دیا ہو اس نے وہ جرائم بھی کیا ہو اس نے رب سے توبہ کر لی ہو اور سچے دل سے توبہ کر لی ہو اور وہ درود تاج کو پڑھنا شروع کر دے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو جو اس کی عمر قید ہے نا اس پہ نظر ثانی اور پھر نظر ثانی سے وہ رہائی تک منتقل ہو جاتی ہے درود تاج پڑھنے والا اس کا جسم اگر قید بھی ہو تو اس کی روح ازاد رہتی ہے اگر میں اہل سلوک کی پرواز کی اگر میں بات کروں نا آپ سے تو درود تاج کے بغیر کسی بھی صالح کی پرواز ناممکن ہے اور نامکمل ہے ہر صالح کے قلب میں ایک نکتہ درود کا لازمی ہوتا ہے لیکن جس صالح کے قلب میں درود تاج کا نکتہ ہو وہ تمام اہل سلوک سے سب قد لے جاتا ہے تمام اہل سلوک سے سب قد لے جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھو ہم نے اپنی ظاہری حالت میں حضور کو نہیں دیکھا ہر عاشق کی تمنہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی کہ وہ جس سے عشق کرتا ہے کہ جس کو بے پنہ چاہتا ہے اس کے ساتھ رہے اس کے خدمت کرے اس کے لئے پانی گرم کرے وضو کے لئے پانی لائے سمان خرید کے لائے سب کچھ کرے عاشق کی طرف ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہو لیکن درود تاج کے پڑھنے والا عاشق وہ ہر منزل سے گزر جاتا ہے کیونکہ بات کچھ پردے تک جا رہی ہے کہ اس لئے میں نے اپنی زبان خاموش کی کہ صرف اتنا کہ درود تاج پڑھنے والا سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ سلکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کیونکہ سلکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میری محبت تمہارے تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے اور اگر دیکھا جائے اس امت پہ اس امت کا ایک امت ہی کہ جو جاہل سے جاہل ہو کم سے کم تر ہو بلکل وہ کچھ نہ جانتا ہو نہ وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو نہ وہ سور فاتحہ پڑھنا جانتا ہو نہ وہ کچھ جانتا ہو اس نے بس کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں بھی حضور کی محبت اس انتہا کی ہوگی نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ایک عالیم کے دل میں تو محبت ہے ہی ہے اچھا ہمارے ہاں سب سے بڑا فطور یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھ جو معاملات آتے ہیں جو دنیاوی پریشانی آتی ہیں جو آزمائشیں آتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں ہم اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جب وہ ہمارے پیاروں تک پہنچتی ہے یا ہماری اولاد تک پہنچتی ہے یا ہمارے گھر والوں تک وہ پہنچتی ہے تو ہمیں کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ایک ظاہری حالات کی بات کر رہا ہوں میں ایک ظاہری دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں تو اگر وہ کسی مساہب میں یا کسی مشکل میں کرفتار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں یہ صرف ایک فیصہ تھے ایک نکتے کے برابر ہے ہماری محبت کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم اپنے دل میں چھاک کر دیکھیں حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی یا رسول اللہ آپ پہ قربان محبت تو ہر امت ہی کے دل میں اللہ کی نعمت ہے اس امت کو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں وراثت میں ملی ہے یہ سب کچھ تو محبت ہمیں وراثت میں ملی ہے یعنی کہ محبت ہے اس امت کے دل میں کہ سمجھ لیں کہ اللہ نے رکھی ہے کچھ ہو نہ ہو حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور ہے لیکن محبت کی مختلف صورتیں ہیں اب وہ محبت تو ہمارے دلوں میں ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں بہت زیادہ لیکن درود تاج اگر کوئی شخص یاد کر لے اور پڑھ لے وہی ایک نکتہ جو محبت کا ہوگا وہ آپ کے پورے وجود پر غالب آ جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جب دلوں سے تاج پڑھنے والے دلوں سے تاج پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے اس پر جب حضور کی محبت غلبہ کرتی ہے نا تو وہ اس کو حضور کے رستے پر لے آتی ہے یعنی کہ اس کے جو عمال ہوتے ہیں اس کے جو طرز زندگی ہوتی ہے وہ پوری حضور کی سنت پر ہو جاتی ہے یاد رکھنا کہ دلوں سے تاج کا پڑھنا ہمارے لیے ہمارے آخرت کے لیے ہماری قبر میں جو ہمارا ساتھ دیتی ہے اور یہاں تک کہ بزرگاندی فرماتے ہیں کہ جو شخص دلوں سے تاج کسرس سے پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے وہ مرنے سے پہلے قبر کے حالات کو دیکھ لیتا ہے وہ مرنے سے پہلے سب کچھ وہ مندلے دیکھ لیتا ہے جہاں سے اس کو گزرنا ہوتا ہے یہ کسی اور عمل کی شان نہیں ہے یہ صرف اسی دلود تاج کی شان ہے میں آپ کو جو کچھ بھی تعلیم کرتا ہوں میں صرف آپ سے اس چیز کا میں اس چیز کی آپ سے طلب کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل شروع کریں لیکن اس کو متواتر کسرس سے کریں یہ نہیں کہ آپ نے جذباتی ہو کر شروع کر رہا ایک مہینہ پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی طاقت اپنی قوت کے مطابق کرو دلود تاج میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسرس سے پڑھو آپ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پابدی کے ساتھ جو شخص دلود تاج کسرس سے پڑھتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی معاملات میں پریشان نہیں ہوتا آپ کی روحانی بیماریاں ہو یا جسمانی بیماریاں ہو روحانی بیماریاں آپ کی چن چن کر آپ کے اندر سے وہ تمام خسائل رجلہ کو نکال کے ختم کر دیتا ہے اور آپ کے اندر ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ جو قابل رش و قابل دید ہوتی ہے وہ یاد رکھنا میں تمام اپنے شاگردوں سے تمام اپنے ہمصفہ ساتھیوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس دنیا میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن آپ کی محبت محبت حقیقی ہو آپ کی محبت محمد محمدی ہو آپ کی محبت محبت محمدی ہو آپ کا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہاں تک کہہ فرماتے ہیں کہ اہل سلوک اس رستے میں آنے والے دو طرح کے مسافر ہوتے ہیں ایک وہ مسافر جو اپنی ریاضت کے رستے سے آتے ہیں اور ایک وہ مسافر جو محبت کے رستے سے آتے ہیں جو لوگ محبت کے رستے سے آتے ہیں وہ سفقت لے جاتے ہیں جو ریاضت کے رستے سے آتا ہوں ریاضت کا مقام ایک الگ ہے محبت کا مقام بالکل الگ ہے محبت کا مقام کسی کسی کے حصے میں آتا ہے ریاضت کا مقام سب کے حصے میں آتا ہے ریاضت چاہے ایک لمحے کی ہو ایک منٹ کی ہو ایک گھنٹے کی ہو دس گھنٹے کی ہو پچاس گھنٹے کی ہو ریاضت کلاتی ہے اور جو محبت کا سفر ہوتا ہے جو محبت کی ریاضت ہوتی ہے وہ ایک لمحے ہی کی ریاضت جو تمام ریاضت پر غالب آ جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا جب اللہ تبارہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے جب اللہ تبارہ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو اللہ تبارہ اس کو اپنے دوستوں سے ملاقات کروا دیتا ہے اپنے دوستوں میں آنا جانا شروع کروا دیتا ہے اللہ تبارہ و تعالی اس کے قدم اس شخص کے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی محبت اس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قربتہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد وہ محبت اس کے محبوب کی محبت تک اس کو لے جاتی ہے اور پھر محبوب کی محبت اس کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور درود تاج ایسا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہمارے دلوں کی محبتوں کو بڑھا دیتی ہے درود تاج ہماری محبتوں کو اضافہ کے بائیس اگر ہم پڑھیں درود تاج تو ہمارے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور اس میں استقامت ہمیں ملتی ہے ہم پریشان ہیں نا ہم جادو سے پریشان ہیں ہم جنات سے پریشان ہیں ہم شیعتین سے پریشان ہیں ہم امراض سے پریشان ہیں بیماریوں سے پریشان ہیں حالات سے پریشان ہیں ہم سب پریشانیوں کو ایک پوٹلی میں باندھ کر اس میں گراہیں لگا کر ایک طرف رکھیں اور صرف ضرورت تاج ایک طرف رکھیں تو وہ تمام کے تمام پریشانی ہماری حل ہو جاتی ہے اور خاص کر جو بارے رویل اول میں ملاد کا احتمام کرتے ہیں گیاروی کا احتمام کرتے ہیں پورے مہینے ملاد کا احتمام کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نام ملائکہ مقبول بارگاہ بندوں کی فیریس میں لکھ دیتے ہیں جو ملاد کا احتمام کرتے ہیں نهاد تک کہ بزرگان الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص ملاد کی نیت کرتا ہے کہ میں فلان دن ملاد کروں گا فلان دن اس کا احتمام کروں گا اور اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو جنت میں عالی مقام عطا کے جاتا ہے چاہے وہ کتنے ہی گناہ گاری کیوں نہ ہو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں صرف اس نیت سے کہ جو وہ نیت کرتا ہے کہ میں ملاد کروں گا کہ میں حضور کے ذکر و اسکار کے محفل کا احتمام کروں گا کہ یہاں تک کہ بزرگان الدین فرماتے ہیں کہ جب تم حضور کے ذکر کے محفل کا انعقاد کرنے کی نیت کرتے ہو فرشتے اس وقت سے تمہارے نامہ عمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ نیکیاں لکھ دے رہتے ہیں کہ جب اس وقت تک جب بندہ اس نیت پہ قائم ہو جاتا ہے جب اس نیت کو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ بس اب اس کا عجر میں اس کو اپنے دستے پبارک سے دوں گا کہ اس کا عجر کی ذمہ اب میرے ہے اب یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے ملائکہ تم بھی شہر جاؤ تو کتنی فضیلت ہے ملاد کی میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ملاد کہتے ہیں حضور کے ذکر کو حضور کا ذکر آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو آپ تن تنہاں بھی کر سکتے ہو آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو آپ اپنے احباب رشداروں کو بلا کر بھی کر سکتے ہو آپ اہل محلہ کو جمع کر کے بھی کر سکتے ہو آپ پورے شہر کو جمع کر کے بھی کر سکتے ہو جس تنہاں کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو اور ایک بات یاد رکھنا کہ میلات کے معاملے میں حضور کے ذکر و اسکار کے بعد جو لوگ کھانے کا احتمام کرتے ہیں لنگر کا احتمام کرتے ہیں جن جن چیزوں کا احتمام کرتے ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی نیکیوں میں سب سے بہتری نیکی ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود میلات کا احتمام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ بغداد کا ایک واقعہ مجھے یاد آگیا کہ بغداد میں جو امیر کبیر لوگ تھے جو رئیس تھے انہوں نے محفل کا احتمام کیا اور اس محفل میں تمام ان لوگوں کو بلائیا کہ جو ان کے لیول کے تھے کہ آج کل جیسا ہوتا ہے نا کہ بھائی مثال کہ تو ایک شکر امیر ترین شکر تھے تو وہ اس لیول پر اس جگہ پر رکھنا تو ان ان لوگوں کو بلائے گا اور اس نے پھر سرس سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت نہ بھیجا اور آپ نے ان کی دعوتوں کو قبول کیا اس ہی گاؤں میں آپ کی ایک عورت اور اس کی ایک بیٹی تھی جب اس نے وہ رونک دیکھی کہ حضور کا ملاد ہو رہا ہے تو ان بیٹی اور ماں نے رخص تے سفر باندھا کہ ہم جاتے ہیں ہم بھی شریک ہوتے ہیں جب وہ اس محفل میں اس دیت کی لگن لیے گئے کہ یہاں پہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوں گے اور رب کا ذکر اور حضور کا ذکر ہو رہا ہوگا تو وہ مقبول بارگاہ وہ نشی سے مقبول بارگاہ ہوگی جب وہ عورت اور بچی اس جگہ پہ پہنچی تو ان کو اس جو بادشاہوں کے جو غلام ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا تو ان کو اس گیٹ سے لٹا دیا گیا تو بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم حضور کا ملاد منائیں کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم حضور کی شان بیان کریں کیا ہم نہیں سن سکتے کیا ہم نہیں پڑھ سکتے کیا ہم نہیں بول سکتے تو دونوں روتے ہوئے وہاں گھر کی طرف لوٹے تو عورت نے کہا بیٹی تو چھوڑ ہم خود محفل میں اعتمام کرتے ہیں اپنا اس عورت اپنے گھر گئی اپنے حجروں کو صاف سترہ کیا خوشبوں سے کیا اور یہ دل میں نیت تھی کہ کاش آج کے دن جو ہم نے یہ اعتمام کیا اس میں سیدنا غوث العظم موجود ہوتے وہ روتے 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 ذکر کرنے لگی اور ملاد شروع کیا اس ماں اور بیٹی نے ہی خالی ابھی رات کا کچھ پہر گزرا تھا کہ دروازے پہ دستہ کھوئی ماں نے کہا اس رات کو کون آیا ہے بیٹی تو جا دیکھ دروازہ کھول جب بیٹی اس دروازے پہ آج گئی تو دیکھا حضور غوث العظم قدب ربانی محبوب سبحانی میرے میرہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ گیٹ پر کھڑے ہیں اس بچی نے دیکھا اور چیخ ماری کہ یہ کیا معاملہ ہے حضور غوث العظم ہمارے در پر آئے ہیں تو ماں اور بیٹی فوراں دوبارہ بھاگ کے گئے حضور کو اندر لائے اور اس محفل میں بٹھایا آپ نے فرمایا کہ حضور کا ملاد کہ مجھے میں اس جگہ پہ موجود تھا مجھے میرے جد امجد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ جاؤ میرے عاشق ہیں انہوں نے ملاد کا احتمام کیا ہے تم بھی اس میں شریک ہو رب چاہتا ہے تم کو دیکھیں اس جگہ پر کہ جہاں پہ اس نے وہ احتمام کیا ہے کیونکہ جس روح زمین پہ ملاد کا احتمام کیا جاتا ہے جس ضرور کوئی شبی ضرور پڑا جاتا ہے حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جگہ فرشتوں پر ظاہر کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اپنے ملائکہ کو فرماتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو میری یہ نیک بندے کس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر میں آسمانوں کی بلندیوں پہ عرش عظیم پہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ مل کر درود و سلام بھیجتا ہے کیا مقام ہوگا وہ شخص کا وہ یاد رکھیں جو شخص ایک روپیہ خرش کریں ایک لاگ روپیہ خرش کریں دس لاگ روپیہ خرش کریں وہ ان تمام نیکیوں پہ غالب آجاتا ہے کہ جو ملات کے معاملات میں اگر خرش کیے جائے نظر و نیاز کی جائے حضور کے وسیلے سے پھر مانگا جائے ان کے صدقے مانگا جائے اور یہ نیکی جو ہم کرتے ہیں ہم لنگر کا اعتمام کرتے ہیں ہم نظر و نیاز کا اعتمام کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا اس میں آپ کا کیا ہوا ایک ایک روپیہ جو خرش ہوتا ہے وہ سب کا سب آپ کا عبادت میں شامل ہوتا ہے چونکہ یہ وہ نیکی ہے جو مخلوق خدا کے کام آتی ہے آپ اگر لنگر کا اعتمام کرتے ہو مخلوق خدا کے لئے کرتے ہو اگر آپ بریانیاں باٹ رہے ہوتے ہو تو محبوب مخلوق خدا کے لئے باٹ رہے ہوتے ہو آپ جو کچھ زیافت کا استعمال کرتے ہو زیافت کا احتمام کرتے ہو اور یاد رکھنا جو شخص محفیل میں اگر آتا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسے کہ جیسے وہ حضور کا مہمان ہے ملاد میں شریک ہونے والا ہر شخص حضور کا مہمان ہے جو شخص ملاد کا احتمام کرتا ہے جو شخص درود تاج پڑھنے کا احتمام کرتا ہے مختلف ذکر و عسکار کا احتمام کرتا ہے یاد رکھنا وہ سب کے سب لوگ جو نہ ہو حضور کے مہمان ہیں اور ہمارے میذبان کون ہیں جن کے در سے کوئی خالی نہیں آتا اور مہمان جب کوئی میذبان سے چیز طلب کرتا ہے تو اس کی حیثیت اور اس کے مطابق طلب کرتا ہے اور تم جس کے مہمان ہو وہ تو تمام کائنات کا مالک ہے اس کو رب نے تمام کائنات کا مالک بنایا ہے تو کیا شان ہے میں تو کہتا ہوں کہ ملاد میں شریک ہونے والے کے ہاتھ کو بھی بوسا دینا چاہیے کیونکہ وہ حضور کا مہمان ہے کیونکہ وہ آپ کا ذکر سننے آیا ہے وہ آپ کی شان سننے آیا ہے وہ آپ کی شان بیان کرنے آیا ہے ایسے اوپر تو اہل سالکین نے رشت کیا ہے لقد خلقنا انسانا فیہ حسنی تقویم کے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ حضور کی محفل کا احتمام کرتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد آپ درودہ السلام کا احتمام کر لیں ملاد اور کس کو کہیں گے آپ کی شان بیان کر لیں کہ جس کی شان رب نے بیان کی ہے جس کی شان ملائکہ نے بیان کی ہے فرشتہ نے بیان کی ہے ابھی ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس کے امت ہی ہیں جس دن ہمیں پتہ چل گیا ہے نا ہمارے نبی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن مقامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہ نعمت عطا کریے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی محنت کو چھوٹی سی کاوش کو اور جو ہم نے یہ ملاد کا احتمام کیا ہے ہم نے جو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں ہم جو رب کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ملاد کا ایک حصہ ہے اس میں شامل ہونے والے بھی سننے والے بھی تمام کے تمام عبادتوں میں شامل ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم جس شب میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ملاد کا احتمام کرنا چاہیے ذکر آسکار کا احتمام کرنا چاہیے اور رفض سے دعائیں مانگنی چاہیے صرف آج ہی کی شب نہیں ہر شب ہر دن ہر مہینے ہر وقت ہر لمحے ہمیں ذکر کرنا چاہیے اہل سلوک کا ملاد تو ہر شب ہوتا ہے اس سے بارڈ روی لوگل کو نہیں ہوتا ہر شب ہوتا ہے وہ تو ہر شب ملاد مناتا ہے ہر شب اس کا ذکر رذکار کرتے ہیں نبی کی ولادت جب ہوئی تو اللہ تبارہ و تعالی نے اس روح زمین پر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا اور ملاد تو خوشی ہے خوشی کا دن ہے ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑتے ہیں کہ ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے بس جب دل آپ کا مطمئن ہو جب دل میں آپ کے اتمنان ہو جب دل میں آپ کے سکون ہو تب آپ ذکر و اثکار کر لیں ملاد کا اصل مقصد خوشی منانا ہے لیکن اس خوشی کا شکر ادا کرنا ذکر و اثکار کرنا ہے مطلب جو خوشی اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کا شکر بھی تو ادا کریں گے نا اس کا شکر ادا کیسے کریں گے لنگر باٹ کریں گے شوہ شرابہ کر کے نہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے ایسا ذکر کر کے کہ جیسا ہمارے بزرگوں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہت سے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے ہمارے ماں باپ کو ہماری آل اولاد کو اور ہمارے تمام ملیدین کو اور میری طرف سے درود تاج کی تو ہمارے خاندان کی عام اجازت ہے بلکل عام اجازت ہے ہر شخص درود تاج پڑھنا چاہئے اور ہر شخص درود تاج کا احتمام کرنا چاہئے اور ہمارے خاندان کے اندر درود تاج چالیس مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے نائنٹی ٹو مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کو سوال لاگ بھی بزرگانے دن کرتے ہیں لیکن آپ پہلے اپنے عادت بنائیں اس کو یاد کریں اپنا معمول ایک دفعہ پڑھنے کا بنائیں اس کے بعد آپ آج تاج سا بڑھانے شروع کر دیں جیسے آپ کی بسات جیسے آپ کے معاملات ہیں